موسیقی موسیقی نورپورتھل میں موسم کیسا رہے گا ضرور بتائے گا جی شوہ بزیز آپ کا نام ہم نے لے لیا انشاءاللہ نورپورتھل کا موسم بھی آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ رحمت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی خاران بلوچستان کا موسم ضرور بتائیں پچھری دفعہ بھی آپ نے خاران کا موسم نہیں بتایا تو دانش یہ تھے وہ تمام میسیجز جو ہمارے دوستوں نے آپ کے لئے بھیجے دانش آپ ہمیں بتائیے کہ آنے والے دنوں میں سب سے پہلے بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پہ موسم کیسا رہے گا بلوچستان میں جیسے کہ خاران بھائی نے بات کی بلوچستان کے موسم بتا دیتے ہم تو بلوچستان کے محدود علاقوں میں پچھلے ہفتے بارشیں جاری رہی ہیں جس میں بلوچستان کے عواران کے علاقے تھے لسبیلا کے علاقے اس طرح ڈیرہ بکٹی کے کچھ علاقوں میں بارشیں ہوئیں گے اور یوپ ڈیویجن کے کچھ علاقوں میں بارشیں چلتی رہی ہیں لیکن بلوچستان میں غیر معمولی گرمی ہے اور کافی زیادہ ٹیمپریچرز ہیں فیز لائک بہت زیادہ ہیں جبکہ کچھ اچھی خبریں ہیں سفتے کے دوران بلوچستان کے جو شمال مشرقی علاقے ہیں جس میں یوپ کے علاقے شامل ہیں مبارخان کے علاقے شامل ہیں کھولو کے موسا خیل بازار کے کوہ سلمان سے محلے کا علاقے اور ڈیرہ بکٹی سوئی کے علاقے اسی کے ساتھ کچھی کے علاقے جو سبی کے ساتھ ہیں ان علاقوں میں اچھی بارشیں ہوں گی اس ویکنڈ کے دوران ایک سے دو زبردس بارشیں ہو سکتی ہیں اور انہی علاقوں میں تو یعنی بھی ہو سکتی ندینالوں میں ان علاقوں میں دوزار بائیس کے دوران بھی کافی زیادہ تباہی مچی تھی تو یہاں کے لوگ تھوڑی احتیاط کریں اسی کے ساتھ سبی ڈیویجن جھل مقسی نصیر آباد کے علاقے اور صحبت پور کے علاقے ان علاقوں میں بھی اس ویکنڈ کے آخر میں یا اگلے ویک کے بلکل شروع میں منڈے ٹیوزڈے والے دن وہاں پہ ایک زبردس بارش ہو سکتی ہے جس سے وہاں پر بھی جو موسم کی شدت ہے وہ کم ہو جائے گی گوادر سے بھائی نے موسم پوچھا ہے تو گوادر میں فیلحال بارش کے امکانات اگلے ایک ہفتے کے دوران کافی کم ہیں گوادر اور مارا پسنی کے علاقوں میں مکران کی جو کاؤسٹر بیلٹ ہے خاران کے بھائی نے پوچھا ہے تو خاران میں بھی فیلحال بارش کے امکانات کافی کم ہیں آنے والے دنوں میں اور خاران میں جو ہے موسم کی شدت تھوڑی کم ہو جائے گی گرمی کی شدت لیکن بارشوں کے امکانات موجود نہیں ہیں اسی طرح جو بلوستان کے سنٹر علاقے ہیں شمالی اور سنٹر علاقے کوئٹہ کے علاقے کلات کے خوزدار کے علاقے خوزدار کے علاقے اور آباران کے علاقے ساتھ ہی لسبیلہ کے علاقے ان علاقوں میں بارشیں ہوں گی آنے والے دنوں کے دوران یہاں بھی ندین لالوں میں تو گیاں نہیں آ سکتی ہے کوئٹہ کے علاقے اور ساتھ زیارت کا موسم پوچھا ہے زیارت میں بارش کے امکانات ہیں اس ویکنڈ کے دوران جس سے وہاں پہ موسم جو ہے وہ کافی خوشکبار ہو جائے گا زیارت میں موسم پوچھکبار ہی رہتا ہے تو یہ تھی بلوچستان کی موسم کی صورت ہے تو دانش نے جیسا کہ بتایا کہ غیرمولی بارشیں ہوں سکتی ہے کچھ علاقوں میں اس کے علاوہ کچھ علاقے میں بارش نہیں ہوگی کم جانسز ہیں تو بلوچستان کے بعد دانش آپ ہمیں بتائیے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کا موسم کیسا رہے گا پنجاب کی صورتحال کیسی ہے کہاں زیادہ بارش ہونے والی ہیں کہاں صورتحال بگڑ سکتی ہے زیادہ بارشوں کی وجہ سے اور گرمی کی سیٹویشن کیا رہے گی تو پنجاب میں جو پنجاب میں محدود علاقے ہیں جیسے شکرگرڈ بھائی نے پوچھا ہے تو شکرگرڈ میں تو پیشتے دنوں کے دوران مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں جیسے ہیں شکرگرڈ ناروال کسور لاہور گجرانوالا اور اسلامباد کچھ علاقوں میں ابھی بارش ہو رہی ہے پنڈی چکوال جہلم اٹک سرگودہ کے کچھ علاقے خوشاب کے علاقے ان علاقوں میں مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں لیکن باقی پنجاب کے علاقوں میں ان علاقوں میں بھی گرمی کی شدت کافی زیادہ ہے فیز لائک ٹیمپریچر جو ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں ساٹھ ڈگری کو ٹچ کر رہے ہیں خاص کا جو بکھر کے ایریاز ہیں سینٹرل پنجاب میں کافی زیادہ گرمی ہیں ان علاقوں فیز لائک ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آنے والے ہفتے کے دوران پنجاب کے تمام علاقوں میں بارشیں ہوں گی مونسون کی جس سے ٹیمپریچر یا جو شدت ہے گرمی کی یہ تھوڑی کم ہو جائے گی حبس رہے گا لیکن یہ شدید جو ہیٹ ویو ہے یہ کافی کم ہو جائے گی جن علاقوں بارشیں ہیں ان میں انکلوڈڈ ہیں پوٹوار کے تمام علاقے اٹف جرم چکوار را اور پنڈی اسلامباد مری کے علاقے تراغنگ کے علاقے اسی کے ساتھ گجناوالا ڈیویجن کے علاقے جس میں گجناوالا بزاتے خود شامل ہے ڈسکا کے نارو وال کے شکرگرد کے سیالکوٹ کے علاقے حافظہ بہد منی بھاوت دین سرگودہ ڈیویجن میں سرگودہ میاں والی جورہ باد خوشاب بکھر ان علاقوں میں لیا کے علاقوں میں اور سہود پنجاب میں راجنپور کے علاقے رہیمیار خان کے علاقے ملتان کے باولپور کے سہیوال کے توبہ ٹیک سنگھ کے دیپالپور کے قصور کے فیصلباد کے گوجرہ کے یہ جو تمام پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پہ آنے آج رات سے بارشوں کا سلسہ شروع ہوگا شماری علاقوں سے اس ویکنڈ کے دورہ پنجاب کے فستی علاقے جہاں پہ بہت شدید گرمی ہیں اور جنوبی علاقے ان علاقوں میں زبردست بارشیں ہوں گی اور طوفانی بارشیں کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہیں اور ان کے ساتھ یہاں پہ آنڈی بہت شدید آ سکتی ہے تو آپ نے اپنا اپنے املاق کا اپنے جانوروں کا خیال رکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے املاق کا اپنے آپ کا اور اپنے جانوروں کا ان دمام چیزوں میں خیال رکھنا ہے اگر ایسی کوئی سیچویشن بن جاتی ہے کہ پانی زیادہ ہوتا ہے آپ کے علاقے وہاں پر پانی چڑھ سکتا ہے تو آپ نے اپنی چیزوں سے زیادہ اپنی حفاظت کرنی ہے چیزیں دوبارہ بن جاتی ہیں لیکن آپ آپ پس نہیں آ سکتے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے سیف و کام پر لے کر جانے اور چیزوں کی فکر نہیں کرنی ہے اللہ دوبارہ دے گا انشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے چاہے فصلوں کے لیے ہو اور انتبام چیزوں کے لیے اور اگر آپ احتیاط یا فصل کے حساب سے احتیاط پوچھنا جاتے ہیں تو ہماری کومیونٹی سیکشن میں آئیں باقابر کسان اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اور ہمارے ماہرین سے پوچھیں کہ آپ اپنی فصل کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بھی چیز وہ اوریجنل پروڈکٹ اپنے گھر تک منگوانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ضرور ہمارے ماہرین سے پوچھیں وہ آپ کو اس چیز کے لیے گائیڈ کریں گے اور آپ کو یہاں سے بجواب ہی دیں گے اچھا دانش آپ ہمیں بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں سندھ کا موسم کیسا رہے گا سندھ کی بات کریں تو سندھ کے بھی جو زیرین سندھ کے علاقے ہیں تھرپارکر بدین وغیرہ انہیں ہمیں موصول کی بارشیں ہوئی ہیں لیکن سندھ کے زیرین سندھ کے علاقے بہر عرب کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے پچھلے ہفتے کے دوران ابھی بھی اور سندھ میں فیلہ سمندری ہوئے چاری ہیں کراچی کے علاقوں میں لیکن ایک عجیب قسم کی حبص ہے سندھ میں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی کچھ سالوں میں یہ بڑھ گیا پہلے سندھ میں موسم مونسون میں اچھا رہتا تھا تو یہی کراچی زیرین سندھ کے علاقے یہاں پر بارشیں ہوئی ہیں پچھلے ہفتے کے دوران اس ہفتے میں سندھ کے مقصود علاقوں میں بارشیں ہوں گی مونسون کی جس میں عمرکوٹ کے علاقے شامل ہیں تھرپارکر کے علاقے شامل ہیں سانگڑ کے کچھ علاقے شامل ہیں مٹھی کے نغرپارکر کے علاقے ملنمیر بلخاز لیبین سہارا کا سہارا ہی شامل ہے ہیدر آباد کے مقصود علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی پھر کراچی کے جو شمالی علاقے ہیں جس میں گڑاب ٹاؤن ہے اور کراچی کے جو شمال مشرق میں جامشوروں کے علاقے ہیں دادو کے کچھ علاقے ہیں یہاں پر بارشیں ہو سکتی ہیں اور جو سکھر ڈیویجن ہے یہاں پر اس ویکنڈ کے دوران اور ہلارکانہ ڈیویجن کے کچھ مقامات پر شدید ایک بارش ہو سکتی ہے جس سے وہاں بھی کچھ ڈیمیجز ہو سکتے ہیں تو آپ نے وہاں بھی احتیاط رکھنی ہے باقی سندھ کے جو سنٹرل پارٹس ہیں نوابشاہ بغیرہ یہاں پر بارشوں کے امکانات کم ہیں تو جیسے کہ دانش نے بتایا سندھ کا موسم اب دانش نے بتائیے کہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخواہ کا موسم کیسا رہے گا اور چونکہ خیبر پختونخواہ شروع سے ہی اس کے ڈیموگرائیٹکس ایسے ہیں کہ بہت گرم علاقے بھی ہیں کھنڈے بھی ہیں پہاڑی بھی ہیں تو وہاں پر اکثر بارشوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو یہاں پر کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارشوں کی وجہ سے نالوں میں تو یعنی یا پہاڑی جو پانی آتا ہے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں خیبر پختونخواہ میں ایسی منصول کی بارشیں کچھ علاقے میں جاری ہیں لیکن خیبر پختونخواہ میں جو یہ افتہ آ رہے ہیں آج رات سے خیبر پختونخواہ کے تمام علاقے مالکان ڈیویجن، ہزارہ ڈیویجن، مردان ڈیویجن سوابی کے علاقے، چار سردہ کے اس کے علاوہ کوہٹ کے علاقے بنو، ڈی اے خان مدد تقریباً پورے پروونس میں بارشیں ہوں گی آج رات سے اور جو خیبر پختونخواہ کے سینٹرل علاقے ہیں کوہٹ کے علاقے اور ساؤتھ کے علاقے جو ڈی اے خان اور بنو کے علاقے ہیں یہاں پہ کچھ شدید بارشیں ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں کے دوران اور موسم جو ہے جس کی شدت کافی زیادہ ہے وہ اُسوں کا ویسے ٹھنڈا صوبہ ہے لیکن پچھلے دنوں وہاں بھی ٹیمپریچرز کافی زیادہ ہوگئے ہیں تو ٹیمپریچرز میں انشاءاللک کمی آئے گی تو درچہ حرارت میں کمی آجے گی خیبر پختونخواہ کیا اور یہاں کوئی بارشوں کے امکانات ہیں تو آپ نے بھی اعتحادہ ضرور کرنی ہے فصلوں کے لیے تو بیکو ایسے ختم ہونے جا رہے ہیں گنے کی فصل کے اندر اکثر اگر پانی زیادہ خڑا ہو جائے تو وہ پھونڈی والی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ حملہ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ کپاسک یہی خان کے علاوہ بہت کم لگتی ہے خبر پختونخواہ میں جبکہ باقی جو مکائی کی فصل ہے وہ بھی بہت زیادہ اگر میں لگے گئے اس کی وجہ سے آپ نے اپنی فصلوں میں پانی خڑا نہیں ہونے لینا کیونکہ جب نمی زیادہ بڑھے گی پانی خڑا ہوگا تو بھونڈی والی بیماریاں زیادہ آئیں گی لیکن اس کے لیے ٹائملی سپریج جو ہے وہ کون سا کرنا ہے یہ اب ہمارے کمیونٹی سیکشن میں آکر پھول سکتے ہیں ہمارے ذریعی ماہرین سے تاکہ آپ کو ٹائملی بتائیں دانشب ہمیں آخر میں بتا دیں کہ آزاد جمعہ کشمیر اور گلگت بلتستان یہاں کا موسم کیسے ہے تو آزاد کشمیر میں موسم اگلے کفتے کے طرح انڈسٹرب رہے گا بارشیں جاری رہیں گے آزاد کشمیر کے تمام علاقوں میں نیلم سے لے کے بھمبر تک بارشی ہوں گی مضافر آباد کے علاقوں میں بھی پونچ کے علاقوں میں بھی اسی طرح جو گلگت بلتستان کے تمام وادی ہیں وہاں پر بھی بارشی ہوں گی اور وہاں پر کچھ لینڈس لائنگ کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں موسم جو ہے ان علاقوں میں زبردست رہے گا سیاہوں کے لیے جانے کے لیے بہت موضوع ہے تو دانش نے جیسے کہ میں بتایا کہ یہ موسم اچھا رہے گا دانش اب ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ مونسون کے بارے میں جس طرح ایک صاحب نے پوچھا کہ مونسون کیسا رہے گا اور دوسرا یہ جو بارشیں ہیں اس سے گرمی کی شدت میں کم ہی آئے گی اور فیلز لائک میں کتنی کم ہی آئے گی اب جیسے فیلز لائک کیمپریچر ساٹھ تک گیا ہے کچھ ہلاکوں میں فیز لائک کم ہو کے پچاس سے نیچے آ جائیں گے لیکن گرمی تو رہے گی لیکن جو شدید گرمی ہے جو رات کو اتنا گرم ہو جانا موسم یہ جو ہے یہ ناقابل پرداشت ہے لوگوں کے دراصل یہ خرچہ جو ہے بجلی کے بلوں میں کافی زیادہ آتا ہے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے اور ویسے بھی ہم ایک بڑا غریب ملک ہے ہماری پرچیزنگ پاور بھی کم ہے تو امید ہے کہ قدرت جو ہے ہم پہ تھوڑا رحم کرے گی اور بجلی کے بلوں میں بھی تھوڑی کمی ہوگی تھوڑی گرمی کی شدت کام ہوگی مونسون کے بارے میں آپ کے پوچھا تو جولائی کی بات کرتے ہیں جولائی انشاءالہ اچھا ہوگا پاکستان کے تمام علاقوں میں خاص کر جو یہ ہمارے ایریاز ہیں شمالی علاقے جس میں گجرانوالہ ڈویجن کچھ شامل ہے اور پوٹوہار کے علاقے اور کشمیر کے یہاں پہ اچھی زبردست بارشیں ہوں گی اسی قطعہ سندھ کے جو علاقے ہیں زیرین سندھ کے تھرپارکر میں یہاں پہ زبردست بارشیں ہوں گی تو جولائی کافی اچھا جا رہا ہے انشاءالہ ملک کے لیے تو زبردست بارشیں ہیں اگست میں کچھ بریک آئے گی اور پھر اگست کے آخر میں پھر سے مونسون کی بارشیں اچھی ہوں گی تو جیسا کہ دانش نے بتایا کہ مونسون اچھا رہے گا تو وہ تمام جو آپ کے پاس بارانی علاقے ہیں وارٹر کنزرویشن ٹیکنیچ ضرور اپنائیں حل چلا کے زمین کو چھوڑ دیں تاکہ زمین نیرم پر پری ہو جائے آپ زیادہ زیادہ پانی اپنی زمین کے اندر سیف کر سکیں گراؤنڈ لیبل وارٹر جو ہے وہ ری چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اگر زراد کے حوالے سے فصلوں کے حوالے سے کوئی نئی فصل لگانا چاہتے ہیں کوئی فصل کی بیماری ہے یا کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہیں تو باقی باقی سان اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں پر آکے کمیونٹی سیکشن میں ماہرین سے بات بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ خود پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو دیریکلی پرچیز بھی کر سکتے ہیں مجھ سے دانی سے کوئی بھی سوال ہو تو ہمارے کمیونٹی سیکشن میں ضرور پوچھیں کومنٹ باکس میں ضرور ڈالیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نام اگلے پروگرام میں ضرور لیں آپ کے علاقے کا موسم بتائیں تو ضرور کومنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا اگلے پروگرام تک کلیں مجھو اور دانش کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور زبانہ ہے